دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ شیر بھی رومانٹک ہوتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنگل کا راجہ سمبھوک کیسے کرتا ہے؟ شیر کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ایک دھار سے ہر کوئی ڈرتا ہے اور جب شیر شکار کرتا ہے تو دیکھنے والوں کو یمراج کے درشن ہو جاتے ہیں شیر ایک دن میں کتنی بار شیرنی کے ساتھ سمبھوک کرتا ہے؟ اور سمبھوک کرنے کے بعد شیرنی ایک بار میں کتنے بچے پیدا کر سکتی ہے؟ شاید آپ ان سوالوں کے جواب نہیں جانتے ہوں گے لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو انہی باتوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے شیر ایک جنگلی جنور ہے اور جنگل میں ہی رہنا پسند کرتا ہے کیونکہ شیر جنگل کا راجہ ہے اور پورے جنگل میں شیر سے زیادہ خطرناک جنور کوئی اور نہیں ہوتا کیونکہ سب ہی جانور شیر سے ڈرتے ہیں اور اسے دور رہنا پسند کرتے ہیں اگر ہم شیر کے بھوجن کے بارے میں بات کریں تو ہرن، بارہ سنگا، بھینس، ذرافہ اور ہاتھی کا شکار کر کے شیر اپنا بھوجن بناتا ہے یہ جنگل میں شکار کرتا ہے اور زیادہ رات میں شکار کرنا پسند کرتا ہے کیونکہ شیر کے لیے رات میں شکار کرنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے اگر شیر کی باڈی کی بات کی جائے تو شیر کی ہائٹ 3.5 فٹ اور لمبائی 10 فٹ تک ہوتی ہے جس کے علاوہ اس کا وزن 190 کلو گرام تک ہوتا ہے شکار کو پکڑنے کے لیے شیر اپنے دانتوں اور پنجوں کا استعمال کرتا ہے تاکہ شکار کرتے وقت اس کی پکڑ کمزور نہ ہو پائے اگر ہم اس کی سپیڈ کی بات کریں تو یہ 80 کلومیٹر فی گھنٹے کی سپیڈ سے دور سکتا ہے شیر اپنی زندگی کا زیادہ سمیں سونے میں گزار دیتا ہے ایک شیر دن میں لگ بھگ 20 گھنٹے تک سوتا ہے اور باقی کے وقت میں شکار ڈھونڈتا ہے اگر ہم بات کریں کہ جنگل کا راجہ سمبوک کیسے کرتا ہے تو آپ کو بتا دے کہ شیر اور شیرنی کا سمبوک بہت ہی عجب اور غضب کا ہوتا ہے مادہ شیرنی دو دن میں 300 بار سمبوک کر سکتی ہے یقین یہ سن کر آپ حیران ہو گئے ہوں گے شیرنی اپنی خواہش کی انوصاری شیر کے ساتھ سمبوک کرتی ہے وہیں شیر جس کو جنگل کا راجہ کہا جاتا ہے لیکن سمبوک کے دوران سارا کنٹرول شیرنی کے پاس ہوتا ہے مادہ شیرنی انہی شیروں کے ساتھ سمبوک کرنا پسند کرتی ہے جن کے لمبے اور گہرے بال ہوتے ہیں وہیں آپ کو بتا دے کہ نر شیر کی گردن کے بعد جتنے زیادہ گہرے ہوتے ہیں وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے جب ایک شیرنی ہیٹ میں ہوتی ہے تو نر شیر اس کے ساتھ جڑا رہتا ہے اور لگاتار اس کے ساتھ ہی رہتا ہے یہ جوڑی عام طور پر ایک منٹ سے بھی کم سمبوک کرتی ہے لیکن چار سے پانچ دنوں میں لگ بھگ ہر پندرہ سے تیس منٹ بعد ایسا کرتے ہیں دوستو جنگلی شیر عام طور پر دو سال کی عمر تک جوان ہو جاتا ہے اور ایک شیرنی چار سال کی عمر میں لگ بھگ کئی بار سمبوک کر لیتی ہے شیرنی ایک شیر کے ساتھ درجن بار سمبوک کرتی ہے اور جب ایک شیرنی ماسک دھرم کے اندر ہوتی ہے تو کئی نار اس کا پیچھا کرتے ہیں اور وہ ایسا تب تک کرتے رہتے ہیں جب تک انہیں ان کی منچہ ہی چیز نہ مل جائے اب سوال یہ آتا ہے کہ شیرنی ایک بار میں کتنے بچوں کو جنم دیتی ہے شیرنی ایک بار میں ایک بچے کو بھی جنم دیتی ہے اور پانچ بچوں کو بھی جنم دے سکتی ہے عام طور پر شیرنی پانچ بچوں کو جنم دیتی ہے اور بہت ہی ریل کیس کے دوران پانچوں بچے زندہ رہ پاتے ہیں زیادہ بچے مر جاتے ہیں آپ کو بتا دے کہ شیرنی دو سال کے اندر ایک بار ہی بچوں کو جنم دیتی ہے آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ شیرنی کا گیسٹیشن پیریڈ ایک سو دس دنوں کا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ بچے کو کسی ایسی جگہ پر جنم دینا پسند کرتی ہے جہاں پر کوئی دوسرا جانور نہ ہو شیرنی یہ کبھی نہیں چاہے گی کہ اس کے سامنے ہی کوئی اس کے بچے کو مار دے اسی وجہ سے وہ یا تو خود ہی اپنے بچے کو مار دیتی ہے یا پھر اسے دودھ ہی نہیں پلاتی دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ایسی ہی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بروقت آپ تک پہنچتی رہیں